مولانا عدل خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ مولانا عدل خان کے بھائی عبید اللہ خالد نے پڑھائی انہیں والد مولانا سلیم اللہ خان کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا نماز جنازہ میں ہزاروں افراد شریک مولانا عدل کی شہادت کے واقعے کی سی سی ٹی وی پوٹج سامنے آگئی ملزم کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے واردات کی جگہ سے نائن ایم ایم کے پانچ خال ملے وزیر آزم عمران خان کی طرف سے مولانا عدل کی ٹارگٹ کلنگ کی شدید مزمت عمران خان نے ٹوئٹ میں سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں دیے گئے انٹرویو کا حوالہ دیا وزیر آزم نے لکھا بھارت نے پاکستان میں فرقہ ورانہ فسادات بھڑکانے کے لیے علماء کرام کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی گزشتہ چند ماہ کے دوران ہمارے داروں نے کئی سازشوں کو ناک کام بنایا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبا کی کراچی میں معروف عالم دین مولانا عدل خان کے قتل کی مزمت واقعے کو ملک دشمنوں کی طرف سے بدمنی پھیلانے کی کوشش قرار دے دیا مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سویل انتظامیہ کی مکمل مدد کی ہدایت ممتاز عالم دین مفتی تکی عثمانی نے مولانا عدل کے قتل کو عالمی سازش قرار دے دیا سما سے گفتگو میں بتایا مولانا عدل خان حملے سے آدھے گھنٹے پہلے ان سے مل کر گئے تھے وہ فرقہ ورانہ واقعات کی روکتھام کیلئے کام کر رہے تھے لیگی قیادت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ پنجاب پولیس نے نباز شریف کے سوا تمام رہنماؤں کے نام خارج کر دیے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا نام بھی نکال دیا پولیس ترجمان کے مطابق مقدمے کی باقی تفتیش قانون کے مطابق جاری رہے گی فرانس میں دو چھوٹے تیارے فضا میں ٹکرا کر تبا تین سیاہوں سمیت پانچ مسافر ہلاک ایک تیارہ گھر پر گرا مگر زمین پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا